اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے قادراتک ایکویشن قادراتک ایکویشن میں سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے انٹروڈکشن مینز کہ ہم کس ایکویشن کو قادراتک ایکویشن کہتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کیوں قادراتک ایکویشن کو سٹیڈی کرتے ہیں then اس کے بعد قادراتک ایکویشن کا سلوشن فائنڈ کرنا سکھیں گے سلوشن مینز کہ ہم نے ویریبل کی وہ ویلیو فائنڈ کرنی ہے جو قادراتک ایکویشن کو سیٹسفائی کر سکے قادراتک ایکویشن کے سلوشن فائنڈ کرنے کے تین میتھڈ ہیں پہلا میتھڈ ہے بائی فیکٹریزیشن جس میں ہم فیکٹریز بنا کے قادراتک ایکویشن کو سولو کرتے ہیں دوسرا میتھڈ ہے بائی کمپلیٹنگ سکیئرز جس میں ہم سکیئرز کو کمپلیٹ کر کے قادراتک ایکویشن کو سولو کرتے ہیں اور تیسرا میتھڈ ہے بائی کواڈراتک فارمولا جس میں ہم کواڈراتک فارمولا کے ذریعے کواڈراتک ایکویشن کو سولو کرتے ہیں تینوں میتھڈ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے انٹروڈکشن کوئی بھی ایکویشن جو اس فارم میں لکھی جائے ax² پلس bx پلس c is equal to zero کواڈراتک ایکویشن کہلتی ہے جس میں کنڈیشن یہ ہے کہ a is not equal to zero کیونکہ اگر a zero کے ایکویشن ہو جائے گا تو پھر یہ ایکویشن کواڈراتک ایکویشن نہیں رہے گی بلکہ لینئر ایکویشن بن جائے گی لفظ جو کواڈراتک ہے یہ ڈیرائیو ہوا ہے لاتینی زبان کے لفظ کواڈریٹس سے جس کا مطلب ہے square یا two کواڈراتک ایکویشن میں جو ویریابل کی میکسیمم پاور ہے وہ two ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی ایکویشن میں جو ویریابل کی میکسیمم پاور ہوتی ہے اس کو ہم ڈگری کہتے ہیں so کواڈراتک ایکویشن is a second degree ایکویشن کواڈراتک ایکویشن کو ہم اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ any second degree ایکویشن is called کواڈراتک ایکویشن کواڈراتک ایکویشن کی ہمارے پاس جنرل فارم ہے ax square plus bx plus c is equal to zero اس میں یہ پہلی ٹرم ہے اس کو ہم کہتے ہیں کواڈراتک ٹرم دوسری یوں ٹرم ہے وہ linear ٹرم اور تیسری ٹرم ہمارے پاس constant ہوتی ہے اب question یہ ہے کہ ہم کواڈراتک ایکویشن کو کیوں study کرتے ہیں why to study کواڈراتک ایکویشن ایک question ہے for example کہ دو number ہیں ہمارے پاس جن کا sum 10 کے برابر ہے اور product 21 کے برابر ہے ہم نے وہ number find کرنے ہیں کہ جن کا sum 10 ہو اور product 21 ہو for example اگر ہمارے پاس suppose ہم کر لیں اگر پہلا number ہے x تو دوسرا number ہوگا 10 minus x کیونکہ دونوں کا sum جو ہے وہ 10 کے equal اور ان کی جو product ہے وہ 21 کے equal ہے x into 10 minus x is equal to 21 اگر اس کو multiply کرنے that that is 10x minus x square is equal to 21 یا x square minus 10x plus 21 is equal to 0 جو کہ ایک quadratic equation بن گئی ہے اور اس equation کو solve کر کے ہم وہ values find کر لیں x کی جو ہمارے پاس وہ number ہوں گے جن کو اگر ہم multiply کریں تو اس کا answer 21 آتا ہے اور اگر ان کا sum کریں تو اس کا answer 10 آتا ہے دوسرا use quadratic equation کا ہے in manufacturing یہ dish antenna دکھایا گیا ہے یہ dish antenna کی بناوٹ ہے وہ quadratic equation کو use کر کے ہی بنایا جاتا ہے دوسری example یہ suspension bridge کی suspension bridge بھی quadratic equation کو use کر کے ہی بنایا جاتا ہے quadratic equation کی ایک important application ہے that is Pythagorean theorem مسئلہ فیصہ غورس مسئلہ فیصہ غورس ہے that is وطر وطر سکیر is equal to amood سکیر plus kaita سکیر یا hypotenious سکیر is equal to perpendicular سکیر plus base سکیر یہ بھی quadratic equation کو use کرتے ہوئے ہی solve کیا جا سکتا ہے اب ہم آتے ہیں quadratic equation کے solution کی طرف solution means کہ ہم نے variable کی value find کرنی ہے جو quadratic equation کو satisfy کر سکی quadratic equation کی general form ہمارے پاس ہے ax square plus bx plus c is equal to 0 ہم میں x کی value find کرنی ہے کہ اگر اس کو ہم اس equation میں put کریں تو وہ satisfy کر دیں جتنے بھی کسی equation میں variable کی degree ہوتی ہے اتنے ہی اس کی values آتی ہیں جو اس equation کو satisfy کرتی ہے quadratic equation میں variable کی degree 2 ہے تو x کی 2 values ایسی آئیں گی جو اس کو satisfy کریں گی x کی 2 values ہوں گی یہ جو variable کی values آتی ہیں جو equation کو satisfy کرتی ہیں ان کو ہم roots کہتے ہیں اور ان کو solution set کی form میں لکھتے ہیں solution set denote کیا جاتا ہے s s is equal to پہلی value then اس کے بعد دوسری value اب quadratic equation کو solve کرنے کے different methods سب سے پہلا method by factorization factorization ایک ایسا method ہے جس میں ہم factors بنا کے quadratic equation کو solve کرتے for example اگر ہمارے پاس equation ہے x square plus 5x plus 6 is equal to 0 اور ہم نے اس کو by factorization solve کرنا ہے تو سب سے پہلا step یہ ہوگا کہ یہ جو linear term ہوگی that is 5x اس کو ایسے دو parts میں divide کرنا ہے کہ اگر ان کا sum کیا جائے تو اس کا answer 5x آئے اور اگر ان کو multiply کیا جائے تو اس کا answer 6x square آئے اگر ہم 5x کو 2x اور 3x دو پارٹ میں divide کر دیں تو اگر ان کو ہم sum کریں تو اس کا answer 5x آتا ہے اور اگر ان کو multiply کریں تو اس کا answer 6x square آتا ہے تو 5x کی جگہ پہ ہم لکھ دیں گے 2x 2x 3x that is x square plus 2x plus 3x plus 6 is equal to 0 دوسرا step یہ ہوگا کہ ان پہلی term میں سے جو چیز کامل آ رہی ہوگی پہلی دو terms میں سے وہ کامل لیں گے اور اگلی دو terms میں سے جو چیز کامل آ رہی ہوگی وہ کامل لیں پہلی دو terms میں x کامل آ رہا ہے تو پیچھے بات جائے گا x plus 2 اور اگلی دو terms میں سے 3 کامل آ رہا ہے تو پیچھے بات جائے گا x plus 2 is equal to 0 next step میں x plus 2 کامل آ رہا ہے x plus 2 کامل لیں لیں x plus 2 into x plus 3 is equal to 0 اب ادھer x plus 2 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0 اگر x plus 2 is equal to 0 then x is equal to minus 2 اور اگر x plus 3 is equal to 0 then x is equal to minus 3 x کی ہمارے پاس دو values آگئیں minus 2 and minus 3 اور اس کو solution set کی form میں ہم لکھیں s is equal to minus 2 and minus 3 equation 3 ہمارے پاس x square plus 5 x plus 6 is equal to 0 اس کے roots ہمارے پاس آئے minus 2 and minus 3 اگر ان roots کو x کی جگہ پہ put کریں تو وہ اس equation کو satisfy کریں گے ان دونوں میں سے کسی ایک کو put کر لیں وہ اس equation کو satisfy کرے گا میں یہاں پہ minus 2 کو put کر رہا ہوں x 0 اس root نے equation کو satisfy کر دیا ہے سو یہ solution ہے similarly جو minus 3 ہے وہ بھی اس کو satisfy کرے گا ہم اپنے answer کو اس quadrat equation calculator سے check بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس equation x square plus 5x plus 6 is equal to 0 اور اس کے ہمارے پاس جو roots آتے ہیں وہ minus 2 اور minus 3 ہی آتے اگر ہم اس equation کا graph دیکھیں ہمارے پاس equation ہے x square plus 5x plus 6 is equal to 0 اس کا graph ہے وہ x axis کو touch کرے x کی values پہ x کی values ہم نے find کی ہیں وہ تھی minus 2 and minus 3 تو graph میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا graph ہے وہ minus 2 اور minus 3 پہ x axis کو touch کر 0 ہوگا equation ہمارے پاس x square plus 5x plus 6 is equal to 0 جب x 0 ہوگا تو value آئے گی ہمارے پاس 6 تو یہ y axis 6 کو touch کر رہا ہے کسی بھی quadratic equation کا graph ہوتا ہے وہ parabola کی shape کا ہوتا ہے that is a parabola ایک اور equation ہم دیکھ لیتے ہیں that is x square minus 6 x plus 8 is equal to 0 اس کو اگر ہم by factorization solve کریں تو سب سے پہلا step وہی ہوگا کہ اس minus 6 x کو ایسے دو parts میں divide کریں کہ اگر ان کو sum کریں تو اس کا answer minus 6 x آئے اور اگر multiply کریں تو اس کا answer 8 x square آئے اگر میں اس کو minus 4 x اور minus 2 x ان دو parts میں divide کرتا ہوں تو جب ان کو sum کریں تو ان کا answer minus 6 x آتا ہے اور جب ہم ان کو multiply کریں تو اس کا answer 8 x square آتا ہے minus 6 x x x x x minus 4 x minus 2 x plus 8 is equal to 0 next step 2 اب either x minus 4 is equal to 0 اور x minus 2 is equal to 0 اگر x minus 4 is equal to 0 then x is equal to 4 اگر x minus 2 is equal to 0 then x is equal to 2 x ki ہمارے پاس 2 values آگئیں 4 and 2 اس کو ہم solution set میں لکھیں 4 and 2 یہ اس کے roots ہیں اس lecture میں ہم نے discuss کیا سب سے پہلے quadratic equation کا introduction introduction میں ہم نے یہ دیکھا کہ quadratic equation ہوتی ہے اور quadratic equation کو ہم کیوں study کرتے ہیں then ہم نے discuss کیا solution solution میں ہم نے variable کی value find کرنی ہے جو quadratic equation کو satisfy کر سکے quadratic equation کے solution کے 3 methods ہیں لیکن اس lecture میں ہم نے صرف پہلا method discuss کیا by factorization جس میں ہم factors بنا quadratic equation کو solve کرتے ہیں اس سے next lecture میں ہم discuss کریں quadratic equation کو solve کرنے کے دوسرے دو method جو کے ہیں by completing square جس میں ہم square کو complete کر کر quadratic equation کو solve کرتے ہیں اور by quadratic formula جس میں ہم quadratic formula سے crochet کو ڈیو خ ڈیو 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 موسیقی